استقبال ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھنا سکھانا میں آج کی ویڈیو میں ہم امتیاز علی تاج ان کا ڈراما انار کلی اور ڈرامے کا کلاسہ کرداروں کی پہچان سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ نام سید امتیاز علی تاج تھا دوسرا پوائنٹ امتیاز علی کی پیدائش تیرہ اکتوبر انیس سو اسوی کو لاہور میں ہوئی اور انتقال اپریل انیس سو ستر اسوی کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور میں ہوا تیسرا پوائنٹ امتیاز کے آباؤ اجداد کا تعلق بخارہ سے تھا جو مغل شہنشاہ اورنگزیب آلمگیر کے اہد حکومت میں ہندوستان آ کر دیوبنزلہ سہارنپور میں بز گئے تھے چوتھا پوائنٹ امتیاز علی کے والد کا نام سید ممتاز علی تھا پاچوہ پوائنٹ ممتاز علی نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اٹھارہ سو اٹھانوے ایسوی میں رسالہ تہذیب نشوہ اور بچوں کا ایک ہفتہ وار اخبار پھول انیس سو نو ایسوی میں نکالا تھا جس کے مدیل امتیاز رہے تھے اور جنہیں انگریزی حکومت نے شمشل علماء کا خطاب دیا تھا پاچوہ پوائنٹ امتیاز علی کے والدہ کا نام محمدی بیگم تھا جنہوں نے انیس سو چار ایسوی میں رسالہ شیر مادر جاری کیا تھا چھتا پوائنٹ امتیاز علی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے انگریزی اسکول کینڈرٹ پبلک اسکول میں حاصل کی تھی اور بی اے گورنمنٹ کالیج لاہور سے انیس سو بائس ایسوی میں پاس کیا تھا ساتھوہ پوائنٹ امتیاز علی نے لاہور سے ایک رسالہ کہکشہ انیس سو اٹھارہ ایسوی میں جاری کیا تھا جو ڈھائی سال تک جاری رہا تھا آٹھوہ پوائنٹ امتیاز علی کی شادی اس دور کی ایک مقبول افسانہ نگار و ناول نگار ہجاب اسماعیل سے انیس سو پیتیس ایسوی میں ہوئی تھی جو بعد میں ہجاب امتیاز علی کے نام سے مشہور ہوئی نوہ پوائنٹ امتیاز علی کا پہلا مضبون چودہ سال کی عمر میں شائع ہوا تھا دسوہ پوائنٹ امتیاز علی نے انیس سو سو سی تالیس ایسوی میں پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان کے قیام کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا تھا گیاروہ پوائنٹ امتیاز پاکستان کے مشہور علم و عدبی دارے مجلس ترقی عدب لاہور کے ٹیریکٹر انیس سو اٹھاون ایسوی میں بنائے گئے باروہ پوائنٹ امتیاز بزم اقبال کے معتمد اعزازی اور دار الاشاعت پنجاب کے علم و عدبی امور میں مشیر و نگرابی تھے تہروا پوائنٹ امتیاز نے تقسیم ہن سے قبل پنچولی فلم کمپنی لاہور کے لیے دو فلمیں دھمکی اور شہر سے دور تیار کی تھی چودوہ پوائنٹ امتیاز کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز کے خطاب سے سرفراز کیا تھا امتیاز علی تاج کے کارنامے امتیاز کی بچوں کی لکھی ہوئی کہانیا ابو الحسن بونوں کی کہانیا بیربل کی کہانیا کسانوں کی کہانیا بچوں کی بہادری پھول باغ چڑیا خانہ جھوٹ موٹ کا بھوت لختے جگر وغیرہ اسکول کی کہانیا انصاف کی کہانیا تلسمات کی کہانیا کنجوس کی کہانیا سمندری شہزادہ پرستان کی شہزادی پھولوں کی کلیا جادو کا برج کپو اور مانو اس کے علاوہ امتیاز کے اہم افثان ہیں پیاری کتاب شہکار تصاویر چھانگیر پردہ قرآنی نکتہ نظر سے موت کا راگ حیبت ناگ اس کے علاوہ امتیاز کے ڈرامے ہیں انارکلی پریتھوی راج قسمت پورس یاسمین رتناولی دلہن جہاں آرہ قرطباقہ قاضی گونگی جورو چچا چکھن مزاہیہ کمرہ نمبر پانچ اللو کی زبان امن و سکون روشن آرہ ان کے اببہ شیخ برادران شاہ جہاں حریم خوشی صرف کانوں کے لیے ورجینہ سید و سیاد یہ تمام کارنامے جو ہے امتیاز علی تاج کے ہیں انارکلی سے مطالق اہم معلومات امتیاز علی تاج نے اپنا شہکار ڈراما انارکلی کو 1922 ایسوی میں لکھا تھا دوسرا پوائنٹ ڈراما انارکلی پہلی بار 1932 ایسوی میں دارو لشاج پنجاب لاہور کے احتمام سے شائع ہوا تھا تیسرا پوائنٹ امتیاز علی تاج نے ڈراما انارکلی کا انتصاب پترس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی ہجاب اسماعیل کے نام کیا تھا جو ان سے ان دنوں ناراض چل رہی تھی جس کے بعد ہجاب کی ناراضگی دور ہو گئی تھی چوتھا پوائنٹ ڈراما انارکلی رجحان کے اعتبار سے رومانیت کا ترجمان ہے کیونکہ اس ڈرامی کی بنیاد تخیل اور مسالیت پر رکھی گئی ہے پاچھوہ پوائنٹ امتیاز علی تاج ڈرامے کے وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے ڈراموں کا تعلق محض روایت سے ہے بچپن سے انارکلی کی فرضی کہانیاں سنتے رہنے سے جس حسن و عشق اور ناکامی نامرادی کا جو ڈراما میرے تخیل نے مغلیہ حرم کی شوقت و عمل میں دیکھا اس کا اظہار ہے چھتا پوائنٹ ڈراما انارکلی کو نقادوں نے رومانی علمیہ کا نام دیا ساتوہ پوائنٹ ڈراما انارکلی ایک طویل ڈراما ہے جو تین باب اور تہرہ مناظر پر مشتمل ہے پہلے باب میں چار دوسرے باب میں چار اور تیسرے باب میں پانچ مناظر ہیں پہلے باب کا عنوان عشق پہلا منظر حرم سرہ اور پائے باغ کے درمیان بارہ دری دوسرا منظر سلیم کا ایوان نام سے ہے تیسرا منظر حرم سرہ میں ایک گلام گردش چودہ منظر حرم سرہ کا پائے باغ دوسرے باب کا عنوان رکس ہے پہلے منظر کا نام سلیم کا ایوان دوسرا منظر انارکلی کا حجرہ تیسرا منظر قلعہ لاہور کا ایک ایوان چوتھا منظر شیش محل تیسرے باپ کا عنوان موت پہلا منظر کا نام سلیم کا ایوان دوسرا منظر زندان تیسرا منظر اکبر کی خوابگاہ چوتھا منظر زندان کا بیرونی منظر پانچوہ منظر سلیم کا ایوان ڈراما انارکلی کا خلاصہ ڈرامے کے آغاز میں ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شہزادہ سلیم محل کی ایک کنیز نادرہ بیگم جسے اکبر نے انارکلی کا خطاب دیا ہے کی محبت میں مبتلا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انارکلی کے محل میں آ جانے سے قبل ایک اور کنیز دلارام بھی شہزادہ سلیم کو چاہتی ہے لیکن اب تک اظہار مجذبات کا موقع نہیں ملا انارکلی دربار میں اس وقت اپنی جگہ بنا لیتی ہے جب دلارام کچھ دن کے لیے اپنی بہن کی تیمارداری کو جاتی ہے دلارام اکبر آزم کی من پسند رقاصہ ہے جب وہ واپس آتی ہے تو اکبر آزم کے من اور دربار میں انارکلی اپنا مقام پختہ کر چکی ہوتی ہے دلارام انارکلی کے نہ صرف غروج اور عزتہ افضائی پر بلکہ رشک و حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی کی طرف مائل ہے تو وہ انارکلی کے خلاف ساجشہ بننے لگتی ہے اور انارکلی کو رستے سے ہٹا کر خوش شہزادہ سلیم کی محبت کا دم بھرے گی تاکہ وہ اسے اپنی ملکہ بنا سکے ادھر شہزادہ سلیم اپنی اور انارکلی کی محبت کا اظہار اپنے قریبی دوست بختیار سے کرتا ہے بختیار شہزادہ کو منع کرتا ہے مگر سلیم کے زد کے آگے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور سریعہ کے ذریعہ انارکلی کی ملاقات سلیم سے کروانے کا بندوست کرتا ہے دلارام پردے کے پیچھے سے یہ تمام ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے حرم سرہ جاتے ہوئے وہ سریعہ اور انارکلی کی باتیں بھی سن لیتی ہے سریعہ انارکلی کو باغ میں جاگر شہزادہ سلیم سے ملنے پر امادہ کرتی ہے بار بار اسرار کرنے پر انارکلی مان جاتی ہے جب شہزادہ اور انارکلی باغ میں ملتے ہیں تو دلارام سامنے آ جاتی ہے اسے دیکھ کر انارکلی بے ہوش ہو جاتی ہے اور شہزادہ سلیم بھی حیرت زیادہ ہو جاتا ہے شہزادہ بختیار سے مشہورہ کر کے دلارام کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے دلارام اپنی قیمت شہزادہ کی چاہت بتاتی ہے شہزادہ اس کی محبت کو دھتکار دیتا ہے دلارام اکبر سے شہزادہ کی محبت کا اظہار کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے سلیم مسکراتا ہے پردے کے پیچھے سے بختیار نکلتا ہے اور شہزادہ کو دلارام دھمکیاں دے رہی ہے اس کا گوا بن جاتا ہے دلارام شہزادہ کے پیروں میں گر جاتی ہے اور معافی مانگتی ہے شہزادہ کو لگتا ہے کہ دلارام نیری مٹھی میں ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہے گی لیکن دلارام ذہن میں کچھ اور ہی چال بنتی ہے اور موقع کا انتظار کرتی ہے جشن نوروز شروع ہوتا ہے اتفاق سے جشن روز کا سارا انتظام و احتمام دلارام کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس جشن میں انارکلی کو بادشاہ کے حضور اپنے رخص و نگمہ کا مظاہرہ کرنا ہے دلارام بادشاہ اور شہزادہ سلیم کی نشست اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ اکبر آزم سلیم کی نظروں سے اوجھل رہے مگر انارکلی سلیم اور اکبر دونوں کی نظروں کے سامنے رہے دلارام وہاں نشستوں اور آئینوں کی ترمیم اس طرح رکھتی ہے کہ بادشاہ شہزادہ کی حرکات و سکنات شیشوں میں دیکھ سکے انارکلی کے رخص سے پہلے دلارام مرواریس سے انارکلی کو نشاہ اور ارک بلا دیتی ہے انارکلی نشے میں چور ماحول سے بیگانہ ہو جاتی ہے اور کچھ اس انداز میں نگمہ سرائی کرتی ہے وہ یا وہاں اس کے اور سلیم کے سوا اور کوئی نہیں انارکلی سلیم کی طرف محبت بھرے اشارے کرتی ہے اور شہزادہ سلیم دھی اس کی طرف اشارے کرتا ہے دلارام یہی منظر اکبر اعظم کو آئینوں میں دکھا دیتی ہے جسے دیکھ کر اکبر غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور تیش میں آ کر انارکلی کو زندان میں قید کرنے کا حکم دے دیتے ہیں جب شہزادہ انارکلی سے ملنے زندان جاتا ہے تو دروغہ بہانے سے اسے اپنے حجرے میں لے جاتا ہے اور دلارام کی دی ہوئی نشیلی دوا پلا دیتا ہے اور دلارام کے مطابق اکبر کو سلیم کی زندان میں آنے کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ انارکلی نے سلیم سے آپ کو قتل کرنے کو کہا تھا منینوں سے بہانے سے اپنے حجرے میں بے ہوشی کی دوا پلا کے رکھا ہے اور وہ میرے حجرے میں ہے اکبر کو شدید غصہ آتا ہے اور انارکلی کو دیوار پر چنوانے کا حکم دے دیتے ہیں صبح ہونے سے پہلے انارکلی کو دیوار پر زندہ چنوا دیا جاتا ہے جب سلیم کو انارکلی کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ تیش کے عالم میں باہر جاتا ہے لیکن اسے بتائے جاتا ہے کہ وہ نظر بند ہے اور باہر نہیں جا سکتا اسی وقت دیلارام سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور انارکلی کی بہن سرئیہ اسے بتاتی ہے کہ دیلارام ہی انارکلی کے قتل کی ذمہ دار ہے سلیم ایک عالم جنون میں اس کا گلہ گھونٹ دیتا ہے اکبر کو اس واقعے کی اطلاع ہوتی ہے تو فوراں سلیم کے پاس آتا ہے لیکن سلیم اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اکبر چاہتا ہے کہ وہ باپ کہہ کر سینے سے لگ جائے لیکن سلیم اس پر آمادہ نہیں ہوتا اکبر نہائیت مایوسی اور شکست خوردگی کے عالم نے مسنت پر بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس کہانے میں اکبر کا علمیہ سب سے بڑا ہے کیونکہ اکبر بڑے سے بڑے چالبازوں کو مات دے دیتا تھا مگر اپنے ہی قلعے کی ایک معمولی سی رکاسے سے مات کھا گیا درداروں کی پہچان اکبر ہندوستان کا شہنشاہ اور سلیم کا باپ ہے رانی ملکہ ہندوستان اور سلیم کی ماں ہے سلیم ولی اہد سلطنت اور نادرہ جو کہ انارکلی ہے اس کا عاشق ہے نادرہ اکبر کی منظور نظر کنیز ہے جسے اس نے انارکلی کا خطاب دیا ہے سوریہ نادرہ یعنی انارکلی کی بہن ہے دلہ رام جو کہ نادرہ سے پہلے اکبر کی پسنددہ کنیز تھی اور جس کی رقابت نادرہ یعنی انارکلی سے رہتی ہے وہ شہزادہ کو حاصل کر کے ملکہ بننا چاہتی ہے بختیار سلیم کا دوست خواجہ سرہ کافور کنیزوں کا دروگا امبر اور مروارید کنیزیں ہیں اور دلارام کی رازدار ہے اس کے علاوہ انارکلی کی ماں ہے زافران اور ستارہ ہے جو کی کنیز ہے دروگہ زندان ہے ڈراما انارکلی کے مرکزی کردار سلیم انارکلی اور اکبر ہے آج کے لئے بس تناہی ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا